ست شریع اکل اس ویڈیو کے مادین سے ریکی اٹیونمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ریکی اٹیونمنٹ can be given for healing purposes only جو ریکی اٹیونمنٹ ہے اس کا مطلب صرف اور صرف اٹیونمنٹ کرنا ہی نہیں ہوتا یہ ہم healing purpose کے لیے بھی use کر سکتے ہیں جو ریکی اٹیونمنٹ ہے اگر کوئی healing work نہیں کر رہی یا پھر psychic surgery work نہیں کر رہی یا پھر بار بار healing کافی time کرنے کے بعد healing work نہیں کر رہی تو ہم before starting the session بھی ہم یہ جو ریکی اٹیونمنٹ ہے اس کو ہم practice کر سکتے ہیں اپنے client پہ this اٹیونمنٹ brings in high frequency healing energies which are more powerful and effective than those given during a regular ریکی treatment تو یہ high frequency healing energies ہوتی ہے جو اٹیونمنٹ کا process ہوتے ہیں اس کی energies بہت زیادہ high ہوتی ہے جو regular ہم ریکی آگے provide کرتے ہیں یا پھر اگر ہم psychic surgery بھی کرتے ہیں کسی client کی تو اگر وہ work نہیں کر رہی تو ہم before starting a session ریکی اٹیونمنٹ کو جو process وہ ہم ان client پر بھی کر سکتے ہیں صرف اٹیونمنٹ کے لیے ہی یہ جو process یہ use نہیں ہوگا اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں if done before psychic surgery and a regular ریکی treatment it will make the treatment more effective more effective by opening the aura and creating a more receptive state تو جب ہم کوئی healing session سٹارٹ کرنے سے پہلے یا پھر psychic surgery سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو اٹیونمنٹ کا process ہے اگر ہم اپنے client پر کریں گے تو ان کا crown chakra ایک تو کھل جائے گا ان کا aura اور جیادہ positive اور strong ہو جائے گا اور جو healing state ہے healing energies وہ جیادہ more effective ہو جائے گی the healing attunement also creates the opportunity for the client's guide to work with her or him in a more powerful way تو جو healing کرے گا جو ریکی healer ہوگا اس کی energies بھی پہلے سے اور جیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ attunement کا process ہے جیسے اس طریقے سے attunement کی جاتی ہے اگر وہ ہم کریں گے تو اسے تو ہماری بھی energies ریکی energies اور ہماری chakras کے energies اور جیادہ open ہو جائے گی اور جیادہ high frequencies سے ہم جیادہ connect ہو جائیں گے اور ہمارے جیو client ہے جس کی ہم healing کر رہے ہیں وہ بھی connect ہو جائیں گے بڑھ کے ساتھ اور high frequencies کے ساتھ this attunement does not initiate the client into reiki and can be done on anyone ایسا نہیں ہے کہ صرف attunement جس student لینے ہیں اس پہ ہی attunement کا process کیا جاتا ہے یہ اگر کوئی client ہے اس کو بھی اگر healing کی جیادہ energies کی requirement ہے تو ہم وہ process attunement کا ان پر کر سکتے ہیں it can be done on more than one client at a time ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ایک time پہ ایک ہی client کی attunement والا process کرنا ہے یہ جو healing کا method ہے ایک client پہ ہی کرنا ہے ایسا کوئی compulsory نہیں ہے ہم ایک ساتھ ایک لوگ چار لوگ پانچ ٹین یا پھر مور دن ٹین وہ ہمارے capacity پہ depend کرتا ہے ہمارے سامنے ہمارے کتنے clients ہیں جتنے بھی clients ہیں ان کی ہم attunement کر سکتے ہیں it must be done in private with no one watching and with the clients eyes closed تو جب ہم reiki attunement کا process کریں تو make sure کہ آپ کسی crowdی place پر نہ کریں کسی private room میں کریں کیونکہ جب آپ reiki attunement کا process کریں گے تو آپ client کے کبھی پیچھے جائیں گے healing کرنے کے لیے کبھی آپ آگے جائیں گے client کی healing کرنے کے لیے کبھی آپ ان کے ہاتھ جڑاؤ گے کبھی آپ ان کے ہاتھ crown chakra کے اوپر اس طریقے سے رکھواؤ گے کبھی آپ ان کے ہاتھ chakra کے سامنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے لاکر ان کے hands پر symbols بناو گے اور کبھی آپ ان کی جو symbols بنائے ہیں تو آپ ان کے chakras کے اندر وہ symbols کو لے کے جائیں گے front side سے تو یہ کچھ process رہے گا جو کہ اگر آپ کسی اور person کے سامنے کرو گے دیکھیں attunement کا process تو ان کو عجیب لگ سکتا ہے ان کو weird لگ سکتا ہے تو better option یہ ہے کہ ہم privately ہی اگر ہم room میں کریں کسی person کی تو جیادہ better ہمیں positive results ملے گے the reason the healing attunement does not initiate the client into reiki is that the symbols are not placed into the hands تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو reiki attunement کے باوجود بھی ان کو اگر reiki محسوس نہیں ہو رہی ان کو energies محسوس نہیں ہو رہی تو سمجھ لیجے کہ ان کی اچھے طریقے سے attunement نہیں ہوئی ہے ان کی اچھے طریقے سے جو symbols ان کے اندر provide کرنے چاہیے تھے ان کے hands کے اندر ان کی chakras کے اندر ان کے body کے اندر energies کے اندر وہ ابھی تک اچھے سے place نہیں ہوئے ہیں تو اس situation میں ہم ان کی reiki attunement دوبارہ کر سکتے ہیں the most powerful results are achieved by doing a healing attunement first followed by psychic surgery as outlined in the art manual and then standard reiki treatment using all the hand positions تو اگر ہم psychic surgery start کرنے سے پہلے بھی اگر یہ reiki attunement کا process جو ہے اگر ہم اس client پر کر دیں گے تو psychic surgery more effective ہو جائے گی the reiki healing attunement is highly effective in removing negative energies from the client جب ہم کسی client کی reiki attunement کرتے ہیں کسی student کی reiki attunement کرتے ہیں تو یہ جو process ایک ہائیلی پوزیٹیو ہوتا ہے ہائیلی ان کی انرجیز اور جیدہ ہائی ہوتی ہیں تو جو negative energies وہ بہت اچھے سے باہر نکل جاتی ہے it will remove negative energy into the physical body اگر physical body میں کوئی بھی negative energy ہے blockage ہے اور میں negative energies ہے ایسی پرسنے میں پرسن کرتے ہیں تا اگر ہاں ریکییiter اٹھون کرتے ہیں تو وہ بھی باہر نکل سکتا ہے اگر سیکنڈ وی میں دیکھے اگر کسی پرسن میں سپریٹ اٹھون ہے تو اگر ہم یہ اٹھون پرسن کرتے ہیں ایسے پرسن کا اور سائکک سرجی ایسے پرسن کی کرتے ہیں تو ان کا سپریٹ اٹھون گے بہت جلدی ریلیز ہو جائے گا before beginning the healing attunement explain to the client that she or he must be willing to let go of the block and any other conditions in her or his life that the block may have created تو جب ہم attunement start کریں گے اس سے پہلے ہم نے اپنے client کو جرور ہم نے بتا دینا ہے ان کو guide کر دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو allow کریں کہ ان کے اندر سے سارے کے سارے negative energies blockages باہر نکل جائے گی ایک ہی session میں تو اگر وہ پکڑ کے رکھیں گے کہ ایک session میں blockages negative energies کیسے باہر نکل سکتی ہے تو آپ کو 100% positive results نہیں ملیں گے تو بیٹر یہ ہے کہ ہم client کو پہلے ہی guide کر دیں کہ وہ اپنے من سے یہ doubt نکال دے کہ ایک session میں blockages negative energies باہر نہیں نکل سکتی ان کو اپنے آپ کو allow کرنا ہے کہ سارے کے سارے negative energies باہر نکل جائیں گی ایک ہی session میں they must be willing to make important changes in their attitude about themselves and their life concerning the issues involved and to become aware of those issues in new ways تو ایسے client کو اپنے آپ کو positive رکھنا ہے attunement کے process کو receive کرنے کہ ان کی سارے کے سارے negative energies blockages باہر نکل جائیں گے اور ان کی نیو لائف سٹارٹ ہوگی after that session have the client focus involved and to become aware of those issues in new ways have the client focus on the block with the intention of releasing it during the healing attunement of return to your feet when its feet are being built if there is no socks if there is no moose on the kick the butt which is in the center of the area ارث پر ٹچ ہونا چاہیے تاکہ جو پوری اٹیونمنٹ کا پروسیکس ہے جو ہیلنگ اینرڈی سے اٹیونمنٹ کی وہ کراون چکرہ سے گوڑ سے ہمارا رسیب کر کے اور پوری کی پوری بوڈے میں لے جا کے پیروں تک لے کے جا سکے اور ان کا ڈیپ کنیکشن کر سکے مدر ارث کے ساتھ اگر ان کے پاؤں نیکیڈ ہوں گے ننگے ہوں گے ان کے پاؤں کے نیچے کوئی ساکس نہیں ہوگی تو ان کی جو ہیلنگ اینرڈیز ہے وہ ان کے اندر جو ڈال رہے ہے وہ سکتا ہے کہ وہ ڈرین ہو جائے اس لیے ان کے پاؤں ننگے نہیں ہونے چاہیے ایمپاورنگ گولز دہ ہیلنگ اٹیونمنٹ کین آسو بھی ایمپاور گولز تو اگر کسی پرسن کا کوئی گول ہے وہ اچھیب کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹیونمنٹ کا پروسیکس کرے گا یوز تو اس کو جرور اس پوزیٹیو ریزرس ملیں گے اگر کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی گول ہے جو کی اچھیب نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں سمجھ لیجئے بلوکیج ہے جو کی اٹیونمنٹ کے پروسیکس اگر ہم کریں گے ایسا پرسن پہ تو ان کا بلوکیج باہر نکل جائے گا اور جلدی سے جلدے ان کے فیوچر گوز اچھیب ہونے میں یہ ہیلنگ اینرڈیز ان کی ہیلپ کرے گی دیئر میں بھی انکانشیوز نیگٹی فیلنگز اینڈ تھوٹس آباو دا گول ایسے پرسن کے اندر فیلیر کا فیر ہو سکتا ہے سکسیس کا فیر ہو سکتا ہے یا پھر بہت ساری طریقے کے فیر ہو سکتے ہیں کانشیس لی بھی انکانشیس لی بھی تو اٹیونمنٹ جو یہ پروسیکس ہم کریں گے ایسے کلائنٹ پہ تو ان کا فیر جلدی سے جلدی باہر نکل جائے گا دیز بلوکس کن بی فوکسڈ اون بائی در کلائنٹ ایسے میں اگر ان کو فیر ہے سکسیس کا تو ایسے کلائنٹ کو ہم بولیں گے کہ آپ آنکھیں بند کریے اور آپ ایسے دیکھئے کہ آپ کی سارے کا سارا جو فیر ہے سکسیس سے ریلیٹیڈ وہ سارا سارا فیر باہر جا رہا ہے دیورنگ دیٹیونمنٹ اور باقی کا کام ریکی ہیلر کا ہوگا کہ اس نے پورا پروسیکس ان کے بوڈی پہ انہوں نے چکرس پہ اور پہ بوڈی پہ جو بیٹیونمنٹ کے پروسیکس وہ ہم نے پریکٹس کر رہے ہیں ریکی ہیلر نے دیورنگ دی ہیلنگ اٹیونمنٹ ایسے پسی بلے ریسیو انسائٹ باوٹ دکار گوال اور گائیڈنس میکنگ پلائنس جو ہمیں تیون میند کا پروسیس ہے کلائن پر کر رہی ہوں گے تو ہم نے بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنا جو فیچر کول ہے وہ اس کو اچیو کر چکے ہے پوزیٹیو میں میں ہم نے فیچر میں جو چیز ہیں وہ اس کو ہم نے پوزیٹیو ایفرمیشن میں میں کر رہی ہم نے کریئیٹ کرنا ہے ہم نے سفقانشیس میند کے تھو میکنگ پلائنس امتائنس اپنی پرٹکولر گولیس نوٹ ان ہارمونی کی جو پرسنس لائے پاتھ if this is the case the client may be made aware of this during the healing attunement particular goal نہیں ہوگا کئے client کا تو ان کے بہت سارے goals ہوں گے تو سو سے پہلے ہم client کو بولیں گے سو سے پہلے ایک goal کے بارے میں سوچ لیں گے پہلے اس کو ہم receive کرنے کی اس کو achieve کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم different goals کے اوپر جائیں گے have the client focus on the goal and be willing to take responsibility for doing whatever is necessary to achieve it while being open to new ideas and attitudes about it تو جب ہم healing کر رہے ہوں گے تو ہم نے client کو بھی بول رہے ہیں تو وہ سارے کی سارے blockages negative energies باہر نکالنے میں اپنا دھیان دیں اور اپنا دھیان دیں کہ وہ اپنے جو future goal ہے اس کو achieve کر رہے ہیں affirmation positive انہوں نے اپنے subconscious mind سے create کرنی ہے کہ وہ اپنے future goal کو achieve کر چکے ہیں a willingness to release unconscious negative attitudes about the call is also necessary جو اپنے client ہے وہ جو negative energies کو باہر نکالنا بہت جروری ہے ایسے میں ایسے کلائٹ کو دیکھنا بہت جروری ہے اپنے اپنے میریٹیشن میں جب بیٹھ کے جب ہم ان کی اٹیونمنٹ کر رہے ہوں گے ان کو ہم جو ریکی ہیلر ہے ان کو ہم ساتھ ساتھ guide کر سکتے ہیں کہ وہ داری کے ساری block energies negative energies fears ان کے اندر سے باہر نکل رہے ہیں اور وہ new life ان کے لائک میں start ہو چکے ہیں اور اپنا future جو goal ہے وہ ان کی طرف steps دینا start کر چکے ہیں تو یہ کچھ طریقے تھے ریکی اٹیونمنٹ کے لیے before starting the attunement تو ہم نے جانا کہ کس طریقے سے ہم صرف ایک student کا ہی اٹیونمنٹ نہیں کر سکتے ہم پاکی کے clients کا بھی اٹیونمنٹ کر سکتے ہیں جو student ہے اس کو تو ہم particular اگر کوئی person particular level سیکھنے آیا ہے تو وہ اس particular level میں جو particular symbols use ہوں گے صرف انہیں symbols کا اٹیونمنٹ کریں گے پر جو client ہے ہمارے سامنے ان کی requirement کے according ہم particular symbol کا use کر سکتے ہیں اور ان کو آگے جو ان کی life رکی ہوئی ہے ان کو آگے بڑھنے میں ہم صحائی ہو سکتے ہیں ان کی ہم help کر سکتے ہیں تو ہم آنے والے ویڈیو میں next کے topics کے بارے میں بات کرتے رہیں گے ستھ شریعہ کار